جنرل دیال جنرل دیال یاد آتی ہوں باتیں اگر دیش کی بات آتی ہے دیش کی سیماؤں کی سرکشہ کی بات آتی ہے ہمارے چالیس جوانوں کے جب وہ تابوت وہ شفت نظر آتے ہیں تو آنکھیں بھی پھر آتی ہیں اور یاد آتا ہے کہ سوطنترطہ سے پورو جب آندولن چل رہا تھا سوطنترطہ کے لیے تو ہمارے دیش کی محلاؤں نے اپنے گہنے ہمارے دیش کے خریبوں نے جو بھی روپیہ پیسہ آناج وہ سب ان سینکوں کو یا ان ہمارے دیش بھکتوں کو سمرپت کر دیا تھا کہ ہمارا دیش یہ سوطنتر ہو اور دیش کے دشمنوں کو دیش سے خدر دیا جائے وشبور دیال جی کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ اب ثبوت مل چکا ہے اور دیش کی رکشہ سرکشہ جوانوں پر کوئی راجنیت نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو بھی رہی تھی تو کم سے کم اب ختم ہونی چاہیے اور ایک جٹ ہو کر ہمیں کھڑے ہونا چاہیے وپکش کو بھی سرکار کا ساتھ دینا چاہیے جنرل دیار دیکھو انساری جی چھوٹی سی بات ہے یہ بات آپسی ویواد اور مددوں کی نہیں ہے بہت پشت ہے اور میں اور جنرل بکشی کو تو پانچ بہت خوش ہونا چاہیے اور آج دیش کو شکر گزارانا چاہیے کہ ہم جب پلواما ہوا تھا میں نے اور جنرل بکشی نے کہا تھا کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان نے کیا ہے کوئی شک نہیں ہے یہ پورا کا پورا پاکستان کی آئی ایس آئی کا رچہ ہوا ہے پاکستان کی سرکار اس میں شامل ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ موقع ہے ایک سنیرہ موقع ہے پاکستان کو سبق سکار ہے سبق کا مطلب ہم چھوٹا نہیں تھے میں اور جنرل بکشی کہتے تھے اینڈ سٹیٹ مطلب کی پاکستان کو ختم کرو پاکستان کی سینا میں کوئی دم نہیں ہے پاکستان کی سینا ہم سے ڈرتی ہے انٹرینڈ فوج ہے اور اس کے کسی بھی نیوکلئر بلیک میل سے مرڈر ہو میں اور جنرل بکشی اور خاص کر چیک چیک کر کہتے تھے راج پت سے چیک کر کہتے تھے اور آج کیا ہے نیشنل اسیمبلی میں ان کا ایک منسٹر قبول کرتا ہے کہ ہم نے بارت کے خلاف پلواما میں غصے مارا چالیس لوگوں کو شہید کر دیا اور ہم یہاں آپسی لڑائی میں لگے لڑے ہوئے صاحب اسے تو آپ کو دور کیا ثبوت چاہیے اب پاکستان کو ایٹی میٹم دو کہ یا تو ان کرمنلز کو بھارت کے حوالے کرو ان کرمنلز کو بھارت کے پاس اوشتوپو اگر عمران خان کرمنل ہے تو بھارت کو زوبو نہیں بھارت آپ کو ختم کرے گا یہ مدہ صاحب آپ لوگ کن گلیوں میں بھٹکا رہے ہو کن گلیوں میں بھٹکا رہے ہو ارے وہ آتا ہے ہمارے چاریس جوان بہادر جوانوں کو پلواما میں کہتا ہے میں شہید کر کے آنوں اور ہم اب اس سے بدلہ نہ لیں صاحب یہ بدلہ نہیں ہے جو بدلہ تو یہ ہے کہ اس دیش کو اب ہمیں ارٹی میٹم دینا چاہیے دیکھئے جو بھی کوئی جو بھی کوئی انٹرنیشنل باڈی ہے وہ کچھ نہیں کرے گی یو این کچھ نہیں کرے گی کوئی کچھ نہیں کرے گا اس کو بلیک لسٹ کر دو اس کو یہ کر دو اسے کوئی پاکستان جیسے گندے ملک پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہم جانتے ہیں اس کی سینہ کمجور ہے ہم جانتے ہیں وہ انٹرینڈ آمی ہے ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا ہے انہوں نے قبول کیا ہے اب ہمیں کسی اس گئن جا رہے ہیں کسی اس گئن اور کسی اس گئن اور کیسا پروف چاہیے کیوں میں نہیں اور یہ سب کریں اور جو لوگ پروف مگ رہے ہیں پہلے ان کو چھپ ان کو چھپ ہو جانا چاہیے اور آج ہمیں دیکھیں سب یہ کھون کھول رہا ہے ہمارا جندل صاحب کہتا ہے سنیے پہلے چوری کی پھر کہتا ہے میں نے چوری کی کھرو کیا کرو گے جندل صاحب ہمیں رکھنا ہے یہاں پہ اور بحیس کر رہے ہیں آپ کیا اور بحیس کر رہے ہیں جو آپ کو مدہ ہے وہ آپ بحیس اُلٹی کر رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے سب مرکستان کو کیا سبق سکھا ہے اب کیا کرے اب کیا کرے اب یہ چوچوڑا کہ کیا کرے ہم بیٹھے رہے